کانگریس کی پیدا لیاترہ شہر کے ہر جگہ ہر وارڈ میں کی جا رہی ہے ایسے ہی وارڈ نمبر دس میں گلبرگا نورتے ملے کنیس فاطمہ نے پیدا لیاترہ کی جہاں پر کانگریس کے منیفیسٹو کو لے کر لوگوں کو بتایا گیا وارڈ نمبر دس کے رہنے والے لوگوں نے کانگریس کے منیفیسٹو کو لے کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گلبرگا نورتے ملے کنیس فاطمہ کو بھروسہ دلایا کہ وہ کانگریس لوگ سبا چناؤ کے کینڈیڈیٹ شریر رادہ کرشنا ڈوڈمینی کو بھاری اوٹوں سے جیتا کر لائیں گے اس موقع پر فراز الاسلام زید الاسلام امجد مغربی شاہ بزار فیروز احمد خادری چوک عبدالرحیم ملہ کورپوریٹر ایڈویکیٹ وحج بابا شرن کمار گودی شاہ بزار بلوک پریزیڈنٹ مزار عالم خان کودا چیئرمن سید احمد ایکس میر واحد علی فاتیخانی اور شیخ شریف صاحب صدر سنا محلہ اور کانگریس کے کئی سارے ورکرز موجود تھے پرشتا چارا آگلی کونے ناڈیگے بے کدیں بدلہ ونے جیلی سبےکو کانگریس انہوں ایدو نمنیمہ یلہ رہونے پرشتا چارا آگلی کونے ناڈیگے بے کدیں بدلہ ونے جیلی سبےکو کانگریس انہوں ایدو نمنیمہ یلہ رہونے جاتی دھرمائی اللہ دا پکشا کانگریس یندر ایندو تنکشا پڑور بندھو گیل لیل ایندو پڑی دانتے نڈیو تطوہ یلے بے کونے 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 ب ڈا ور منی ڈalu بیں گو ٹرش ٹھا چار آلی بیں گو یہ میں ڈا کلمہ نمہ کوگری سیرفا بیگو ڈا وے گو بے گو بدلا ونیو بے گو ڈا وے گو بدلا ونیو بے گو ڈا و هدو بے گو خور پر لی دے پریغتی طرل دے بدلا ونیو جنری کے بے گ Forever ڈا وители بے گوimal دے پریغتی طرل دے بدلا ونیو جنری کے بے گیدن کمکرس برالی میں پرگ دی تلالی میں بندلا بندی یوں جنرین کے بے تیتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے باہر نکل کر اوٹ ڈالے گی اپنا حق راہ دی جو ہے وہ استعمال کر کے کانگرس پارٹی کو جتانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ رادہ کشن صاحب جیتیں گے گنبرگاہ سے تو مجھے یہاں پر بھی اچھا ریسپونس ملا ہے ہم لوگ کو یہاں پر بھی تب لوگ ڈالنے کے لیے ریڈی ہیں آنے والی ساتھ تاریخ کو تو مجھے خوشی ہے کہ ہر جگہ جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ اچھا ریسپونس مل رہا ہے لوگوں میں بہت جوش آیا ہے اور لوگ سمجھ چکے ہیں اور لوگوں میں آویرنیس بہت آ چکا ہے اس بار تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی میجوریٹی سے رادہ کشن صاحب جیتیں گے مائنوریٹیس کا تو ہنڈیڈ پرسنٹ انشاءاللہ ملیں گا اور لنگیات بھی انشاءاللہ دیں گے ضرور کیونکہ رادہ کشن صاحب ایک ایسے انسان ہے جو بلکل ہی سادے سیدھے ہر ایک کے ساتھ ملکے جھلکے رہتے ہیں اور ہر ایک کا کام کرتے ہیں ان کو اچھا ایک لیڈر ہونا ہے تو لنگیات کو بھی دینا پڑے گا خوش ہے کافی لوگ جو گزشتہ ہم لوگ تیویس میں جو پانچ سکیمز لے کے گئے تھے وہ تمام لاغو ہو چکے ہیں اور جو نئے سکیم سے اس سے بھی خوش ہے کئی لوگ تو یہ بہر ہیں کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بس کانگریس پارٹی کو لانا ہے کافی اچھا responç ہے باغبان برادری ہمارے میرے الیکشن میں بھی کافی سا بہت مدد کی ہے انشاءاللہ اس بار بھی باغبان برادری آگے آکے کام کرے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت آگے آکے کام کرے گی اس بار بھی کیونکہ لوگ میرے الیکشن میں بھی کافی محنت کیے ہیں انشاءاللہ اس بار بھی کرے گی سب کو میں یہ کہی کہ صبح میں آپ اپنا اوڑ ڈال کے بزنس پر آئیے صبح میں دکانہ بند رکھئے تھوڑی دیر کے لیے صبح صبح اپنا اوٹ دال کر آپ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ دالیں گے میں تمام گلورگا کی عوام سے نہ صرف مانوریٹی سے بلکہ ہر کاس سے یہ امید رکھتی ہوں اور کوشش کیجئے آپ لوگ کہ اس بار ضرور چیز لائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہاں سے رادا کرشن دوڑوانی صاحب کو جتا کر پھیجیں گے تو گلورگا میں آئے نہیں آئے پانچ چالوں میں بہت ڈیولپ ہوگا امیڈیٹلی نومینیشن کے بعد میں سے میڈم مہترمہ کانیز فاتمہ صاحبہ پورے گلورگا کے وارٹس میں پیدل یاترہ کر کر ڈور ٹوڈور جا کر کانگریس پارٹی کے گیارنٹیز ڈسٹریبیوٹ کیے اور اوٹ کی اہمیت کو بتایا اور فائنلی وارڈ نمبر ٹین میں مہترمہ نے عبدالرحیم ملہ صاحب کے بولنے پر آخری لاسٹ کیمپین پیدل دورہ شیخ روزے میں رکھا گیا تھا وارڈ نمبر دس میں رکھا گیا تھا وارڈ نمبر دس میں بھی پورے گلورگوں کے دور کو دور جا کر گیارنٹیز کانگریس پارٹی کے اور اوٹ کی اہمیت کو بتایا گیا اس موقع پر میں مظہر عالم خان صاحب ہمارے سید احمد صاحب واحد علی فاتحہ خالی صاحب اجمل گولہ صاحب ہمارے پورے تارپوریٹرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی محترمہ کے ساتھ فراز الاسلام صاحب زید الاسلام صاحب محترمہ کے ساتھ ساتھ پیدل دورہ کیا ہمارے ایریے کے حالات کو جانے ایریے کے مسائل کو جانے اور ایریے میں کینپین کیا اور لوگوں کا ریسپونس بہت زیادہ پوزیٹیو ریسپونس خواتین گھروں سے آ کر محترمہ سے مل رہی تھی اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہار ڈال رہی تھی گل پیشی پیش کر رہی تھی اور پوری یقین محترمہ کو دلا رہی تھی کہ کانگریس پارٹی کی سب سے زیادہ لیڈ وارڈ نمبر ٹین سے ہم دیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ اس بات کا یقین محترمہ کو دیا جا رہا تھا منیفیسٹو ہے جو گیارنٹیز کے امپلیمنٹ کی ہے اس کے اوپر بھروسہ کی ہے سب سے بڑا کیونکہ مینورٹیز کے عبا اور اجداد نے اس دیش کے آزادی کے لیے اپنے جانوں کو خربان دیا اوٹ نہیں اپنی جانوں کی خربانی دی آج وہی دیش کے سمیدان کو بچانے کے لیے وہی دیش کے دستور ہنڈ کو اور جمہوریت کو بچانے کے لیے فرخہ پرستی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے جو وادے ملک ارجن کھرگے صاحب گیارنٹی دے رہے ہیں سمیدان رکشہ کرنے کی راہل گاندی جی صاحب اس بات کی گیارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ جو زہر کا ماحول پورے ہندوستان میں پھیل آیا ہے محبتوں کا ماحول پیدا کرنے کے لیے منورٹیز کانگریس پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے نہیں بلکل چار سو پائر پائر کی تو ہوا نکل گئی فرس فیس میں سیکنڈ فیس میں کہاں ہے چار سو پار فرس فیس میں ستر بہتر سے زیادہ انڈیا آلائنس لیٹ کر رہا ہے سیکنڈ فیس میں بھی آرونڈ سیونٹی پرسنڈ انڈیا آلائنس لیٹ کر رہا ہے چار اب موڈی جی کے کوئی بھاشن میں چار سو پار سننے میں آ رہا ہے گول تک نہیں رہا ہے سمجھ گئے اس لیے پھر سے شروع کر دیئے ہندو مسلم مسجد مندیر ہندوستان پاکستان یہ تین ورڈ چھوڑ کر بھاشن کرنے کے لیے بولو جو بولتے اس کے لیے ماننے کے اس سے تیار ہیں تو لہٰذا اور چار سو پار کا نعرہ کیوں دیا جا رہا ہے چار سو پار کا نعرہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ڈیماؤکرسی کو ختم کر دیا جائے تانہ شاہی کو امپلیمنٹ کر دیا جائے دستور اہن کو ختم کر دیا جائے مگر کانگریس پارٹی جب تک ہے یہ ہونے بلکل نہیں دیں گی بدھا بسوہ اور امبیت کر کے ماننے والے سمویدھان کو ماننے والے ان آئین کو بچانے والے لوگ جو ہے آج اپنے گھروں سے چموالیس دگری ہونے کے باوجود بھی لوگ سمویدھان کو اور جو ہے نا یہ فیشسٹ گورنمنٹ کو موڈی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے یہ کیمپیننگ چل رہا ہے اور دور ٹو دور سمویدھان بچاؤک کا ایک عمدولے نہیں سمجھی اس کو یہ مومنٹ ہے تو تمام لوگوں سے یہ وارڈ نمبر ٹین کے لوگوں نے پھر سے یہ بات ثابت کر دیئے کہ ہم جبھی بھی اس دیش کے ساتھ پارٹی کے ساتھ یا ہمارے لوگوں کے ساتھ جب بھی جو بھی ہوں گا تو ہم جو ہے نا اس کا جواب جو ہے نا ووڈ سے دنگر بل کر آج یہ وارڈ نمبر ٹین کے لوگ جو ہے نا ترخون دیئے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں چار سو پار نہیں انہوں نے اس بار دیش کے باہر ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں یہ ترخون دیتا ہوں ہمارے لوگوں کی جانب سے کہ سمویدان کے آئین کو بچانے کے لیے ہمیشہ مسلمان آگے رہا ہے تو آج بھی آگے ہے تو انشاءاللہ ہمارے تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو وارڈ نمبر ٹین میں کیمپیننگ میں حصہ لیے ان کا بھی شکریہ اور تمام جو کانگریس پارٹی کے لیڈر کے بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میڈم کانیس فاتیما کا اور جو ہے ہماری کوڑا چیرمن مدر خان صاحب کا وہاز بابا کا اور دیگر کارپوریٹرز کا بھی جو ہے نا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آدھا آپ نمستے آج وارڈ نمبر دست میں ایک پدیاترہ رکھی گئی تھی جس میں میڈم کانیس فاتیما صاحبہ کی خیادت میں وہ پدیاترہ رکھی گئی تھی جس کی ذمہ داری ہے ہمارے یہاں کے وارڈ کے جو کارپوریٹر ہیں عبدالرحیم ملنا صاحب نواب صاحب اور خاص طور سے ہمارے یہاں کے نوجوانوں کی دل کی دڑکا نواج بابا صاحب اور تمام محلے کے ذمہ داروں نے یہاں پر اس پدیاترہ کو اورگنائز کیا تھا جب ہم لوگ آئے بہترین طریقے سے یہ پدیاترہ رکھی گئی تھی جس میں تمام مہ سمجھتا ہوں جتنے گھر ہیں اس محلے میں ان تمام لوگ یہاں پر ریپریزنٹیشن اس پدیاترہ میں موجود تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ روزے میں اتحاد کتنا مضبوطی سے یہاں پر ہے آنے والے میں سمجھتا ہوں آنے والے ساتھ تاریخ کو سب سے زیادہ لیڈ اس پدیاترہ کو دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا ہوں سب سے زیادہ لیڈ یہاں شیخ روزے سے آئے گی تو میں آپ کی جانب سے میری جانب سے اور تمام پارٹی کی جانب سے ہمارے یہاں کے کارپوریٹر نواب صاحب کو اور خاص طور سے ہمارے واج بابا صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اتنی بہترین پدیاترہ آرگنائز کرنے پر اور نیووں کے بیچ میں جب ہم جا رہے ہیں تو نیووں کو تو پتہ ہے کہ ہم اسے ایک سال پہلے جب امیلے الیکشن میں آئے کے پانچ گارنٹی لے کر پانچ گارنٹی ایک سال کے اندر ہم پورا کر چکے ہیں اور لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ سچی سرکار ہے ہنڈیڈ ہون پرشنڈ کام کرنے والی سرکار ہے اور آنے والے دنوں میں جو راہول گاندی ہے اور ہمارے اے آئی سی سی کے صدر ملک ارجن کھرگے صاحب جو پچیس گارنٹی آنونس کی ہے وہ گارنٹی بھی ہونے جا رہا ہے اس بار سمیدان بچانے کا الیکشن ہے سمیدان کو بچانے کے لیے تمام لوگ جتنے بھی جتنے بھی کمیونیٹی سے آپ گلبرگا میں آپ میڈیا والے آپ گھوم رہے ہوں گے دیکھیں آج ہاں پر ہم ہم یہاں پر اگر شیخ روزے میں ہے تو بھیر شیخ کلیان منڈپ میں ایک بہت بڑا سماویش لنگائج سماویش چل رہا ہے وہ ہمارے کینڈیڈ کو بلا کر یہ توقن دیا جا رہا ہے تمام سماج کے طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایسے ایسے کمیونیٹیز آج اوپ گئے ہیں یہ جو ہنڈو مسلم سریخ حسائی جھگڑے میں ڈال کر یہ جو فرخہ پرست طاقتیں جو اپنا سر اٹھائی ہے ان سب چیزوں سے اوپ کر لوگ ہیں اوپر اوٹ کر لوگ چاہ رہے ہیں اور شانتی رہے جس حساب سے چالیس سال سے خمروسلام صاحب کو اس شہر کو گمنا جمنا جمنا تہذیر میں جوڑ کر رہا تھا ایک طرف خاجہ بندہ نواز ہے دوسری طرف انہ بسوڑنا ہے تیسری طرف ہمارے بدویہار ہے ایسے اس کو جوڑ کر رکھ کر جو ہنڈو مسلم بھائی چارگی ہیں ایک ہندوستان میں مثال تھی اس کو انہیں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہاں کے لوگ سیکلر مائنڈڈ لوگ ہیں تمام کمیونٹی کے لوگ ایک ہو کر آج کانگریس پارٹی کو اوٹ کرنے جا رہے ہیں آنے والے ساتھ تاریخ کو پھر ایک بار میں دل کی گہرائیوں سے تمام شیخ روزے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو جتنے بھی یہاں زمیدار ہیں ان تمام لوگوں کے دل کی گہرائیوں سے اور میری جانب سے میری پارٹی کی جانب سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھو یار کانگریس کا کام شروع سے لوگوں کو جوڑنے کا کام ہے یہ کام ان کا کام ہے وہ ہمارے اپر توپنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ جان چکے ہیں کون گنڈے ہیں اور کون شریف ہے اسی لیے تو لوگ ایک جوٹ ہو کر ایک جوٹ ہو کر کانگریس کے طرف ہے تو میں یہی بطا نہ چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو بھی معلوم ہے میڈیا والوں کو بھی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر بلگر اسی لیے تمام لوگ ایک ہو گئے ہیں یہ سب گنڈا گردی کو اس کو اس کو دور کرنے کے لیے کانگریس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہنڈریٹ پرسنڈ آنے والے چار جون کو ہماری انڈیا گینڈ بندین کی سرکار بندے جا رہے ہیں